آڈی شرما سلوشن ہے یہ کلاس ٹویلد چیپٹر نائنٹین ایکسرسائز ہے نائنٹین پوائنٹ ٹو زیرو انڈیفنیٹ انٹیگرلز اب ہم آلماس تین قویشن کر چکے ہیں کچھ سمسیہ ایسی ہے جو جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہم کو یہ جو نیومریٹر ہے اس کو ڈیناومیٹر کے فارم میں لکھنا ہے تو کنفیوشن ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے لکھیں کیا جوڑیں کیا گھٹائیں تو اس کا ایک ایسی طریقہ میں اس قویشن میں بتاتا ہوں یہ چیز آپ پچھلے تین قویشن میں بھی فالو کر سکتے ہیں کرنا یہ ہے اپنے کو کہ ہم کو ڈیویجن کرنا ہے نیومریٹر کو ڈیناومیٹر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کیسے یہ ایکسکوئر ہے مائنس فائیو ایکس ہے پلس سکس اب یہاں پر آپ کو لانا ہے ایکسکوئر پلس ون تو ایکسکوئر اور ایکسکوئر ایکسکوئر کو کس سے مانپی پلس کریں کی ایکسکوئر آجاء بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں ایکسکوئر پلس ون اور مانپی سکسکوئر کیونکہ یہ ٹویلت کلاس کی بات ہو رہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ یہ سب آپ کو بہت کلیر ہوگا لیکن پھر بھی کمپلیشن کے لئے بتانا پڑتا ہے جب آپ یہ سبٹرائٹ کریں گے تو ایکسکوئر پلس ون minus x square plus 5x اور minus 6 آئے گا یہ اس سے cancel ہو گیا 5x یہ نیچے اتار دیجئے اور 6 اور 1 1 minus 6 کتنا ہوتا minus 5 اب اس کو لکھتے کیسے ہیں اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے یہاں پر 1 plus میں جاتا ہے یہ چیز آپ کے اوپر آتی ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن کیولا ہم کو کر رہا ہے آپ کو سمجھنا بھی ہے کہ وہیں اس question کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا اور نیچے اتے رہے گا یہ کیسے ہوا کہ آپ اس کو اس سے multiply کریے مطلب denominator کو اس سے multiply کریے اور پھر اس سے add کر دیجئے تو یہی سنگ اوپر والا x square plus 1 اوپر آ جائے گا نیچے تو x square minus 5x plus 6 already ہے تو ابھی تک جو میں نے آپ کو 1 کا دکھایا تھا کہ بھی ہم کچھ اس میں adjustment کرتے ہیں x square minus 5x plus 6 لے کے آتے ہیں کچھ جوڑتے گھٹاتے ہیں تاکہ x square minus 5x plus 6 اوپر آ جائے تاکہ ہم divide کریں تو 1 آ جائے تو وہ آیا یہاں سے ہے یہاں سے ہم نے کیا ہے اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو چلیے آپ آگے بڑھتے ہیں ہم کو کرنا یہ ہے اس کا integration کرنا ہے تو ہم integration اس کا کریں گے یہ dx ہو گیا اس کا بھی integration کر دیں گے یہاں پر dx ہو گیا اب x square minus 5x plus 6 اس کو دیکھئے کیا ہم اس کا کچھ perfect square یا کچھ ایسے بنا سکتے ہیں دیکھتے ہیں factor بنا سکتے ہیں تو x square یہ 6 ہوتا ہے 2 3s are 6 تو minus 2x minus 3x لے سکتے ہیں x اگر آپ common لیتے ہیں تو x minus 2 آئے گا minus 3 common لیں گے تو x minus 2 یہاں آئے گا تو x minus 2 into x minus 3 آپ کے پاس اس کے factor بن گیا تو پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ پورے کو یہاں تو اس کا integration تو سیدھا x ہے جو ہم آخری میں جب answer لکھیں گے تو اس میں جوڑ دیں گے لیکن یہ جو ہے یہ دوسری term اس کو ہم کیسے represent کریں کہ ہم آسانی سے integration کر سکیں تو یہاں پر ہم partial fraction جو پہلے ہم نے سکھا ہوا ہے وہ technique یہاں اپنائے کریں گے وہ process apply کریں گے تو x square minus 5x plus 6 کو تو میں نے بتا دیا x minus 2 into x minus 3 ہے تو x minus 2 into x minus 3 ہم نے یہاں لکھ دیا اس کو برابر کریں گے ہمیں پتا نہیں کیا ہے ہم بس یہ کرتے ہیں a by x minus 2 ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ اس لئے لکھنا چاہتے ہیں کہ integration کرتے ہیں ہم کو پتا ہے x minus 2 کا integration کیا ہوتا ہے 1 by x minus 2 کا کیا ہوتا ہے a تو constant باہر آ جائے گا اسی طریقے سے ہم یہاں پر b لکھ دیں گے اور نیچے آپ کا یہاں پر ہے x minus 3 اب اس کو کیسے solve کریں گے اس کو اس سے multiply کریے a into x minus 3 l سے ملینا یہ ہی ہوتا ہے اس کو اس سے multiply کریے b into x minus 2 divide میں کیا ہوگا یہ اس سے multiply ہوگا تو x minus 2 into x minus 3 ہو گیا یہاں پر کیا ہے 5x minus 5 division میں کیا ہے x minus 2 into x minus 3 اب دیکھیں یہ تو اس سے cancel ہو گیا اب آپ کو equate کرنا ہے similar terms similar terms کے لئے آپ کو اس کو multiply کرنا پڑے گا تو یہ ہوگا ax minus 3a یہ ہوگا plus bx minus 2b یہاں پر آپ کا 5x minus 5 ہے تو اب یہ جو similar terms ہے میں ایک ساتھ لکھ لیتا ہوں ax اور bx میں ہم a plus b کر دیتے ہیں اس کو اور یہاں x لگا دیتے ہیں constant میں کیا کریں گے minus کر دیتے ہیں یہ 3a plus 2b ہو گیا اب آپ equate کر سکتے ہیں کیسے کریں گے دیکھیں یہ پہلا والا یہ equate ہوگا یہاں لگ دیتے ہیں 5x برابر ہو گیا a plus b into x اس سے کیا ملا اس سے ملا آپ کو a plus b یہ x x cancel ہو گیا برابر 5 دوسرا term یہ ہے آپ کا 3a plus 2b برابر 5 اچھا یہاں بھی negative ہے یہاں بھی negative ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے direct آپ equate کر سکتے ہیں 3a plus 2b یہاں پر آ رہا ہے آپ کا 5 یہاں تک ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں گے 2a plus 2b برابر 10 تو یہاں ہو گیا 2a plus 2b برابر 10 2 سنوٹ برابر کر دیا اس پورے کو اور پھر آپ اس کو subtract کر دیا تو یہ ہو جائے گا a یہ آپ کا 0 ہو گیا اور یہ بنا 5 minus 10 5 minus 10 آ رہا ہے یہ تو minus 5 ہو گیا a minus 5 ہو گیا اب آپ نے کیا کیا تھا a plus b آپ کو یاد ہوگی a plus b برابر میں نے 5 بتایا تھا تو یہاں سے a کو minus 5 کریں اور b لکھیں a یہاں جا کے 10 بنائے گا تو b برابر 10 ہو گیا یہ بہت simple 7th 8th کا equation بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ کو already آتا ہے اب a اور b آ گیا اب آپ کو رکھنا ہے اس equation میں equation number 1 میں رکھ دیجئے equation number 1 کیسی بنے گی میں integration کے ساتھ لکھتا ہوں جگہ آپ نے پاس کم ہے پھر a ہے negative 5 میں negative 5 بھاہر کر لوں کوئی دکھت تو نہیں ہے یہ dx ہے دیکھیں a کی جگہ negative 5 لکھا x minus 2 کا ہم نے یہاں لکھ دیا دوسرے پہ آئیے b یہاں پر plus ہے تو plus لگا دیجئے یہاں پر b 10 ہے 10 یہاں لکھنا چاہتا تھا لیکن 10 کو ہم بھاہر لیتے ہیں تاکہ ہم a کی step میں اس کا integration بھی کر سکیں یہاں آئے گا آپ کا x minus 3 تو آپ کو سمجھ میں آئے partial fraction ہم نے کیوں بنایا تاکہ ہم اس کو integrate آسانی سے کر سکیں یہ minus 5 ہو گیا یہ تو سیدھا آپ کچھ نہیں کرنا یہ log ہے modulus of x minus 2 ہے یہاں پر کیا کرنا یہاں بھی کچھ نہیں کرنا ہے سیدھا log لگائیے modulus of x minus 3 کوئی یہاں پر ہم نے کوئی x یا y نہیں رکھا یا t نہیں رکھا p نہیں رکھا direct آ گیا اب اس کو میں یہی پہ ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر x already ہے میں نے کہا تھا اس کو بعد میں deal کریں گے تو یہ x minus 5 log modulus of x minus 2 plus 10 log x minus 3 plus constant of integration یہاں سے یہاں تک کی جو equation آپ دیکھتے ہیں یہی equation اس کی final equation ہے handwriting پہ مجھ جائیے گا keval concept پہ جائیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اس کو کیسے کرنا ہے وہ آپ کے سمکش میں نے رکھ دیا division میں نے آپ کو بتایا partial fraction بتایا integration کتنا آسان ہے اگر یہ چیزیں آتی ہے اسی لیے 6, 7, 8, 9 یہ classes بہت اچھے سے پڑھنی ہوتی ہے تاکہ ہم 12 میں اچھے marks لاسکیں اور ایک بہتر انسان دیش کے لیے بن سکیں x square by x square plus 7x plus 10 اس کے لیے کیا کریں گے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر ہم کیا جوڑے گھٹائیں کی کام بن جائے ہمارا تو اس کو میں دو طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا آپ اس میں کوئی جوڑیاں گھٹائیے اور یہ لے کے آ جائیے وہ بھی طریقہ ہے دوسرا جب میں solution آپ کو reference دکھاؤں گا تب آپ دیکھے گا کہ وہ division ہوا ہے تو اگر آپ دونوں میں سے جس میں comfortable ہے ویسے کریں اب یہاں پر x square plus 7x ہے تو یہاں پر آپ کو 7x جوڑ دیجئے اور 7x گھٹا دیجئے یہ تو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو 10 چاہیے تو 10 جوڑ دیجئے 10 گھٹا دیجئے بس یہی کرنا ہے x square plus 7x plus 10 یہ تو آپ الگ لے لیجئے x square plus 7x plus 10 یہ الگ لے لیتے ہیں اور باقی کیا بچتا ہے آپ کا minus 7x minus 10 تو میں یہاں minus الگ سے لکھ دیتا ہوں اور یہ 7x plus اس کو کر دیتا ہوں 7x plus 10 سمجھ میں آگے نا آپ کو کیا کیا ہم نے میں نے 7x کو جوڑا 7x کو گھٹایا کوئی فرق نہیں پڑا 10 کو جوڑا 10 کو گھٹایا کوئی فرق نہیں پڑا ہے نا اس کو x square plus 7x plus 10 کو لے کے الگ لکھ دیا یہاں پر negative 7x negative 10x ہے negative باہر لے لیا 7x plus 10 اب یہ denominator کو الگ لگ لکھ دیتے ہیں x square plus 7x plus 10 یہاں پر بھی آپ کو یہی لکھنا پڑے گا x square plus 7x plus 10 اب یہ جو میں نے کیا ہے یہ جب 1 یہ تو cancel ہو گیا 1 minus 7x plus 10 divided by x square plus 7x plus 10 دیکھے گا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ division سے آئے گا اب آپ reference دیکھیں گے جب میں آپ کو question completion کے بعد reference دکھاؤں گا تو بقاعدہ اس کو divide کیا گیا ہے یہ divide ہوا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں کیسے کریں گے اس کو 1 minus 7x plus 10 by x square plus 7x plus 10 تو اس کو integration لگا دیتے ہیں یہاں dx کے reference میں یہ integration لگائیں گے dx کے reference میں یہ آپ کا x آ جائے گا تو اس کو ہم بعد میں deal کریں گے ہم کو 7x plus 10 divided by x square plus 7x plus 10 کرنا ہے clear یہاں کر لیں گا آرام سے x square plus 7x plus 10 کیا ہم اس particular quadratic equation کا کچھ بنا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں کیونکہ 10 ہوتا ہے 5 2 is 10 اور 5 اور 2 کو جوڑیں گے گھٹائیں گے تو 7 آ سکتا ہے تو اس x square اس کو لگتے ہیں 2x plus 5x plus 10 x لیا x plus 2 آ گیا 5 لیا x plus 2 آ گیا یعنی x plus 2 اور x plus 5 اس کے factor بن گئے اب ایک پچھلی 7x plus 10 ہے اس کو ہم یہ لکھیں گے 7x plus 10 divided by x plus 7x plus 10 کو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں x plus 2 اور x plus 5 ہی ہے اس کو کیسے کریں گے یہ جو پوری سنکھیہ ہے اس کو لکھیں گے a by x plus 2 ہمیں پتہ نہیں کیا آنے والا ہے ہم نے بس لکھ دیا اب ہم لے کے آئیں a اور b کیا ہوگا تو آپ کیا کریں گے اس کا l سے ہم لیں گے a کو reply کر dj b x plus 2 کر دیجے denominator میں آپ کیا کریں x plus 2 x plus 5 کر دیجے یہاں پر already 7x plus 10 divided by x plus 2 into x plus 5 ہے تو کیا ہوگا اس سے a سے cancel ہو گیا اب equate کریے 7x plus 10 یہاں کیا بنے گا ax یہاں کیا بنے گا bx x common لے a plus b کر دیتا ہوں میں یہاں پر 5a 2b اس کو ساتھ لگ دیں 5a plus 2b اب equate کرتے a plus b 7 کے برابر اب یہ تو سکھی گئے نا بار بار لکھنے کی اوشکتہ نہیں مجھے کیونکہ برابر 10 اب چاہے تو آپ یہاں پر 2 سر مڈیپلائے کر دیجئے سب کو 2a plus 2b برابر 7 14 अब subtract کر دیجئے اس کو 5a minus 2a 3 یہ cancel ہو گیا 10 minus 4 تو a پر آگیا minus 4 by 3 یہ ٹھیک ہے یہاں پھلک دیجئے b کے آئے گا 7 7 minus a 7 minus plus ہو جائے گا کیونکہ یہاں رکھنا ہے plus 4 by 3 تو یہ کیا ہے آپ 7 3 21 اور یہ 1 ہے 1 4 4 ہو گیا 25 by 3 آگیا یہ آپ کا b آپ آیا ہے 25 अब تھوڑا اچھے س لکھ دیتے ہم نے کیول calculation کیا ہے اب یہاں پر ڈائریک لکھ دیتے اب ہم کیول یہ والا کر رہے س ہم لکھ سکتے ہیں integration اب اس equation پر دیجئے جو یہ بنای 1 اس میں رکھ رہا ہوں 1 a جگہ کیا لکھ لکھ کو بہا لکھ دیتے اور یہاں پر لکھیں dx by a کے نیچے کیا x plus 2 اب دیکھیں b کیا ہے 25 by 3 تو ہم اس کو 25 by 3 بہا لکھ دیتے integration کریں dx by نیچے کیا تھا x plus 5 یہاں تو کچھ کرنا نہیں ہے آپ کتنا آسان ہو گیا س negative 4 by 3 negative 4 by 3 7 negative بہا یہ بات نہیں کرتے negative 4 by 3 لکھ دیجئے یہ log modulus of x 2 ہو گیا 25 by 3 کریے آپ اس کو یہ کیا کریں log modulus of x 5 ہو گیا अब is x کو جوڑ دیجئے لیکن دھیان رکھیں یہ minus ہے سارے sine change ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا plus یہ ہو جائے گا minus और plus constant of integration तो final answer मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि final answer क्या होगा final answer बता देता हूँ यह x होग integration जो आया जैसे मैं आपको बताय था कि यहाँ पर हमने 7x जोड़ा 7x घटाया 10 जोड़ा 10 घटाया और फिर इस तरीके से हम 1 प्लस यह लिया यह यह आप division से करें अगर आप थोड़ी सी जब रहा है जो आपको बहुत अच्छे सरीके से आती है अब आप देखिएगा कि जो अगला question में आपको बता रहा हूँ question पहले बता देता हूँ question कुछ इस तरीके से है कि x-1 होल स्क्वार है उपर और denominator में है आपका x-square plus 2x plus 2 इसका आपको integration करना है dx के respect तो इसमे क्या है समस्या आजाती है या स्क्वार आप क्या करें आपको बिलुकुल भी घबराना नही है क्योंकि x-1 का whole square होता है x-square plus 1 minus 2x है न denominator में क्या है आपका x-square plus 2x plus 2 मैं आपको क्या पता था कि भाई आपको 2x चाहिए और 2 चाहिए यहा तो इन दो दिवाइड कर दिजे या तो डिवाइड कर दिजे या फिर मेरा तरीका अपना लीजे मेरा डिवाइड वाला जो है वो एक अलग सिनारियो है और यह अलग है तो मेरा सबसे अच्छा तरीका होता देखिए x-square x-square 2x है 2x नहीं है तो plus 2x कर दीजे minus 2x ठीक है 2 है 1 है आप तो plus 2 कर दीजे minus 2 कर दीजे अब जो जो एक जैसे है उनको ले लिजे x-square अलग कर दीजे 2x 2x यहां से अलग कर दीजे और plus 2 2 अलग x-square plus 2x plus 2 कर दीजे यहां पर minus 4x minus 1 तो minus कर देते इसको 4x plus 1 कर देते minus बाहर ले लिया ऐसे minus बाहर लेंगे तो negative आजाएगा बाहर denominator मे भी आपको यह करना पड़ेगा x-square plus 2x plus 2 यह तो cancel हो गया 1 minus 4x plus 1 divided by x-square plus 2x plus 2 आजाएट यहां पर इसका integration हमको करना है यह तो dx के respect में है तो यहां पर सीधा x आ जाएगा यह x हम बाद में deal करेंगे यह बाद में answer में लिखेंगे अभी फिलाल हमें यहां से कुछ करना है बाद देख रहे है x-square plus 2x plus 2 perfect square नहीं बन पा रहा है अगर यह perfect square नहीं बन पा रहा है या फिर यह factor नहीं बन पा रहा है तो हम दूसरा तरीका अपना है दूसरा तरीका जो हम पिछले exercise में कर चुके हम 4x plus 1 को ऐसे लिखेंगे कि इसका differentiation आएगा a into d by dx किसका x-square plus 2x plus 2 का plus constant के लिख दीजिए बी तो 4x plus 1 आपका आगया d by dx इसका क्या होगा इसका होगा 2x plus 2 a into 2x 2x a into 2 2a अब यह अलग्टम होगया यह अलग्टम होगया तो equate कर देते 2x बराबर होगया 4x और दूसरा होगया 2a plus b बराबर यह होगया 1 तो यहाँ पर देखें x को x से अटा दीजे a आगया आपका 4 by 2 यानिकि 2 तो a तो 2 मिल गया है आपर यहाँ पर रख दीजे 2 into 2 plus b बराबर 1 तो यह 4 हो जाएगा 4 इदर जाएगा तो मैनस 3 देगा आपको तो b होगया आपका मैनस 3 अब यह जो equation number हमने बनाई थी 1 यह वाली equation इसमें इसको रखा जाएगा इसमें रख दें इसको तो integration क्या बना आपका देखें integration में यह x है बाद में deal करूँगा integration जो है मैं क्यों इस term का बता रहा हूँ आपको और negative b है साथ में तो sign भी change किये जाएंगे पर फिलाल हम इसको लेके चलते है यह है a a क्या है आपका 2 तो 2 हो गया है बाहर ले लिए हम इने integration किसका होगा integration किसका हो रहा है 2x प्रस 2 यह वाला 2x प्रस 2 इसका differentiation जो है वो इसका है और divided by क्या आ रहा है आपका यह x square प्लस 2x प्लस 2 तो ही x square प्लस 2x प्लस 2 अब b देखिए b है negative 3 तो negative 3 कर दीजे बाहर integration किसका होना है dx by x square प्लस 2x प्लस 2 इसको हम मान लेते है i1 इसको मान लेते हैं i2 i1 कैसे होगा यह 2 को बाद में डील करेंगे negative 3 को बाद में डील करेंगे x square प्लस 2x प्लस 2 को x square प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो तो dt के आओ जाएगा यह 2x प्लस 2 dx हो गया है यानि कि जो numerator है तो आपको dt मिली गया और यह आपने t ले लिया इसका integration क्या होगा log modulus of t प्लस constant of integration t क्या माना था प्लस 2x प्लस 2 प्लस constant of integration तो यह तो हो गया 2 और लगा दीजे इसके आगे यह भी हमने डील कर लिया अब i2 पे आते है i2 क्या कहता है dx तो यह x square प्लस 2x प्लस 2 को constant हम perfect square बनाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह 2 जो है इसको कर दिया जाए यहाँ पर यहीं पर कर दिया जाए x square प्लस 2x प्लस 2 है तो इसके 2 जो है यह लिजे इसको 2 से डिवाइड कीजे आएगा 1 1 का square करीएगा आएगा 1 plus 1 minus 1 कर दीजे तो a square plus a square plus b square plus 2 भी हो गया x plus 1 का whole square ठीक बाद में 2 और यह minus 1 यानिकी 1 तो इसको 1 square लिख सकते हो तो यह पूरा जो बना वो यह है negative 3 सामने लगा दू कोई दिक्कत नहीं integration यहाँ पर है dx by x plus 1 का whole square plus 1 square तो x square plus a square को तो आप जानते ही हो यह हो गया 1 by a यहानिकी 1 by 1 यह 1 by a 10 inverse x by a होता है a इसमे 1 है x x plus 1 है तो negative 3 10 inverse यह 1 भी आएगा नीचे 1 by a 10 inverse x plus 1 by 1 तो यह final क्या बनागे आपका negative 3 10 inverse x plus 1 यह हो गया ठीक इसका constant of integration आया अब यह x लेंगे पहले तो x लिख दीजे यहाँ पर कोई फिरे बदल नहीं है मैंने आपको बताया था है negative sign है तो पहले तो negative sign लगा दीजे इसका आगे negative लगा दीजे यह positive हो जाएगा अब इसको यहाँ उठा के रख दीजे minus 2 यह log x square plus 2 x plus 1 plus 2 यहाँ पर क्या आएगा plus plus 3 10 inverse x plus 1 plus constant of integration c1 और c2 को जोड़के हमने final constant of integration बना दिया तो यह इसका final answer हो गया और for the completion मैं आपके reference रखे देता हूं सामने क्योंकि एक question उस तरीके का है जो आप बहुत आसानी से कर लेंगे तो बहुत आसान है यह आप अराम से सुन इप्टा देंगे अब इस question की चर्चा हम अगी बार करेंगे तब तक ले शुक्रिया महरवानिया आप सबी की